بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس مقدس قویں کو جنت کا قوان کہا جاتا ہے اور یہ کہاں واقعہ ہے مدینہ منورہ میں مسجد قبا کے اطراف میں دھیر سارے گھنی درخت موجود ہیں انہی درختوں کے قریب ایک باغ موجود ہے جس کو حضرت سلمان فارسی کا باغ کہا جاتا ہے اس باغ میں ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجنوں درخت اگائے کہا جاتا ہے کہ وہ درخت آج بھی موجود ہیں انہی درختوں کے بالکل سامنے ایک جگہ یہ قوان موجود ہے جس کو بیرہ غرص کہا جاتا ہے بیرہ غرص دراصل ایک قوئے کا نام ہے جس کو دنیا میں موجود جنت کا قوان کہا جاتا ہے مدینہ میں موجود یہ قوان وہ مقدس قوان ہے جس کا پانیم سے اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کیا کرتے تھے اس قوئے کے پانی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حصیت کی تھی کہ جب میرا ویسال ہو جائے تو مجھے اس بیرہ غرص کے پانی سے سات مشکیزوں سے حصل دینا اس قوئے کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ پاک ہوا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعب مبارک ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعب مبارک بھی ڈالا اور شہد بھی اڑیلا تھا پہلے زمانے میں اس جگہ کا سارا پانی نمکین تھا لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا استعمال شروع کیا تو یہ پانی میٹھا ہو گیا اس قوئے کا پانی لینے اور پینے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں آئیے ہم سب دعا کریں یا اللہ ہم سب کو بھی وہ پانی پینا نصیب کرے آمین سمہ آمین جزاک اللہ دعاوں میں یاد رکھیں پلیز لائک کمنٹس اور سبسکرائب می چینل